رحمان الرحیم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں کہ علم فقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حیثیت سے فقی اس حیثیت سے ہو کہ اجتحاد کے ذریعے سے وہ ہر ایک مسئلے کے حکم کو جان لے یہ بھی مراد نہیں لے سکتے نا لینے کی چار چار وجہ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ ہر مسئلے کے حکم کو جاننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو یہ بھی ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں کس چیز سے علم سے کس چیز سے علم سے کہ صلاحیت ہو کس کی صلاحیت ہو کہ اجتحاد کے ذریعے سے وہ ہر مسئلے کے حکم کو کیا کر لے یہ کس نے مراد نہیں لے سکتے ہیں تو نمبر ایک بتا رہے ہیں کہ بہت سارے علماء مجتحدین ایسے ہیں کہ زندگی بھر انہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہو پایا تو اگر کہیں گے علم سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک مسئلے کے جاننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو جائے تو کئی مشتہدیں ایسے ہیں کہ زندگی بھر وہ جان مطلب وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں رہی نہیں تھی جب ہی تو نہیں جان پائے نا اچھا دوسری وجہ یہ ہے یہ بھی ہے کہ جاننا جو ہے ہر ایک مسئلے کو اجتہاد سے جاننا تو جاننا ضروری نہیں ہے کہ اجتہاد سے جانے تو صحیح جانے غلطی بھی ہو سکتی اجتہاد میں اور یہی جمہور کا فیصلہ بھی ہے کہ مشتہد جو ہے وہ مصیب بھی ہوتا ہے یعنی درست اجتہاد بھی کرتا ہے اور مشتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کہ اس کی خطا پر اللہ تبارک و تعالی گرفت نہیں فرماتا کیونکہ خطا ان کے نزدیک ظاہر نہیں ہوتی ہے اور جب خطا ظاہر ہو جا تو اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں رجوع بھی کر لیتے ہیں یعنی انداللہ وہ خطا ہو لیکن ان کے نزدیک کیا ہو اندالمشتہد درست ہو تو انداللہ کا علم تو ان کو حینین علم غیب کے طور پر اس لیے ان کو ثواب ہی ملتا ہے وہ جو حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی شہر میں غور کرے اچھا اور فیصلے پر پہنچ جائے درستگی پر پہنچ جائے تو اسے دو عجر ہے اور نہ تو ایک عجر ہے کہ محنس سے اس نے اس فیصلے کو حاصل کیا تو اس طرح سے خطام اجتہاد میں چونکہ خطا ممکن ہے جب خطا ممکن ہے تو غلط کا علم فقہ نہیں کھلائے گا اس لیے ہر ایک کے مسئلے ہر مسئلے کے حکم کو اجتہاد سے جاننے کی صلاحیت بھی مراد علم سے نہیں لے سکتے ہیں اچھا ایک اور بجاہ یہ بھی بتایا اور یہ بھی ہے کہ آپ کرے کے علم سے مراد یہ ہے کہ ہر مسئلے کو اجتہاد سے جاننے کی صلاحیت ہو ہے نا تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائشی نہیں ہوتی ہے جب گنجائش اس کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے جب اجتہاد کی گنجائشی نہیں ہے تو پھر اس کا جاننا کیسے ہوگا کیونکہ آپ جاننے سے کیا مراد لے رہے ہیں اجتہاد کے ذریعے وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ساتھی ساتھ ایک آخری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ آپ اجتحاد سے ہر ہر مسئلے کو جاننے کی صلاحیت یہ معنی علم سے مراد نہ لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کا معنی لفظ علم اس کی دلالت کسی اور معنی پر ہوتی ہے اور اجتحاد کے ذریعے سے ہر مسئلے کے حکم کو جاننے کی صلاحیت یہ معنی کچھ اور ہے تو تعریفات میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لفظ بولے یہ اور اس کا وہ علا معنی نہ لے کر کہ اس کا کوئی دوسرا اور معنی لے یہ درست تعریفات میں صحیح بات نہیں ہے دیکھئے کہتے ہیں کہ وَلَا يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَكُونُ بِحَيْسُ يَعْلَمُ بِالْإِجْتِحَادِ حُکْمَ كُلِّ وَاحِدُ اور نہ اس سے یعنی اس علم سے مراد یہ لیا جائے کہ وہ فقی اس حیثیت سے ہو کہ اجتحاد سے ہر ایک مسئلے کے حکم کو کیا کر لے یہ بھی مراد نہیں لے سکتے کیوں پہلی وجہ لَأَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُجْتَحِدِينَ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ عِلْمُ بَازِ الْأَحْكَامِ مُدَّتَ حَيَاتِهِمْ اس لیے کہ علماء مجتحدین کئی ایسے ہیں کہ انہیں زندگی بھر بعض احکام کا علم حاصل نہیں ہو پایا یا تیسروں کا معنی کہتے ہیں حاصل نہیں ہو پایا بعض احکام کا علم جیسے امام آزم ابو نفا رحمہ اللہ لَمْ يَدْرِ الدَّهْرَ اپنے زمانے کا کیا رہے ہیں فرمایا کہ لَا عَذْرِ مَدْدَهْرَ زمانہ کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا وَلِلْخَطَئِ فِي الْحَوَادِ سِي رُبَّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَلِ الْاجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغْ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّا حُکْمَا بَادِ الْحَوَادِ سِي رُبَّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَلِ الْاجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغْ اور اس لیے کہ حکم کے باز وَلِأَنَّا حُکْمَا بَادِ الْحَوَادِسِ اور اس لیے بھی کہ باز پیدا ہونے والے مسائل کا حکم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اجتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس میں اشتیات کی کوئی گل جائشی نہیں ہوتی کسی وجہ چوتھی وجہ وَأَيْذَنْ لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ اَن يُذْكَرَ الْعِلْمُ اور یہ بھی کہ تعریفات میں مناسب نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے کس کو علم کو وَيُرَادُ بِهِ تَأَيُّن مَخصوص اور اس سے کیا مراد دیا جائے مخصوص استعداد مخصوص صلاحیت جیسے آپ نے کہا کہ اتنی مخصوص صلاحیت ہو کہ اس سے ہر مسئلہ ایک حکم کو کیا کر سکے مجتہید پہچان سکے یہ معنی مراد دینا کس چیز سے آپ علم سے نا بات یہی چل رہی ہے بہت ایک ہی بات چل رہی ہے تو یہ استعداد مخصوص مراد لینا تعریف میں ذکر کرنا العلم اور مراد لینا کیا استعداد مخصوص یہ درست نہیں ہے کیوں اِذْ لَا دَلَالَتَ لِلَّفْزٍ عَلَيْهِ اَسْلًا اس لیے کہ کسی بھی لفظ کی اس معنی پر دلالت ہو نہیں رہی ہے یعنی فقہ کی تعریف میں جتنے آپ نے الفاظ کا استعمال کیا ہے اس میں سے کوئی بھی لفظ استعداد مخصوص پر دلالت نہیں کر رہا ہے اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ نہ تو کل مراد لے سکتے ہیں نہ بعض معلوم نہ بعض مجول مراد لے سکتے ہیں نہ استعداد قریب مراد لے تھے نہ استعداد بیر مراد نہیں لے سکتے ہیں پانچوں نہیں لے سکتے ہیں کتنے جاننے کو فقہ کہیں گے کتنے احکام کو جاننے کا نام فقہ کا لائے گا پھر فقہ ہے کیا تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں فقہ کی امام آزم سے ایک تعریف منقول الفقہ مارفت النفسی مالہا اس کی تفسیر سمجھا دیا دوسری تعریف یہاں تک ہو رہی نا دوسری تعریف کا خلاصہ یہاں تک ہوا دوسری تعریف کیا تھی العلم بالأحکام الشرعیت العملیت من عدلتها تفسیلی یا یہی دوسری تعریف پر یہاں تک پوری بات چل رہی ہے اور اسی دوسری تعریف میں کہا گیا کہ علم سے مراد کتنا علم کیسا علم تو کہا یہ نہیں لے سکتے تو پھر فقہ ہے کس چیز کا نام کتنے علم کا نام فقہ ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو اس سے بہتر ایک اور تعریف ہی سیدھا الگ سے کرا دیتا ہوں الگ سے فقہ کی کیا کر دیتا ہوں تعریف کر دیتا ہوں اس میں آپ سمجھ جاؤ گے کتنا علم چاہیے اس میں العلم کا لفظ استعمال ہوگا لیکن کس چیز کا علم کتنا علم ہو سا اس کے اندر بات آ جائے گی تو فقہ کی گویا کے ایک تیسری تعریف کی جا رہی ہے کیسی؟ کیا تعریف دیکھئے اذا عرفت حاضر آگے کی بات کو پیچھے کی بات سے ربط کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بیچ میں یہ بارت لارہے ہیں اذا عرفت حاضر جب آپ نے یہ تفصیلات جان لی یہ تفصیلات فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْفِقْهُ عِلْمًا بِجُمْلَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ مَضْبُوطَةٍ تو ضروری ہے کہ فقہ علم ہو فقہ کیا ہو؟ علم ہو ایسے متناہی اور مضبوط ٹوٹل کا کسی مضبوط متناہی مضبوط نہیں منحصر کسی منحصر اور متناہی جملے کا جملے سبنا جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں کل کا یعنی علم فقہ ایسا علم ہونا چاہیے کہ کہا جائے کہ یہ سارا علم کیا ہے؟ فقہ ہے یوں ہونا چاہیے اس کو ہم منحصر کر سکے کیا کر سکے؟ یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنا علم ہے کون کون سا علم فقہ ہے اس کو منحصر کر سکے پہلی تعریف پر منحصر نہیں ہو پا رہی تھی وہ علم کلام بھی داخل ہو جا رہا تھا اور علم اخلاق بھی امام اعظم نے جو تعریف کی ہے نہیں سمجھ مجھے 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 ہے علم فقہ ہے فلحازہ قال تو اسی لئے مصنف نے خودی مصنف ہیں مطلب اسی لئے میں نے پہلے والی مطن کی کتاب میں یہ کہا یہ ہے نا مطلب اس کا بھائی پہلے مطن کی خود یہ تشریح کر رہے نا خودی ماتن ہے خودی کیا ہے تو شارع کی عبارت اضارتہ سے لے کر مضبوط فلحازہ تک ہے قالہ تک ہے اور قالہ کے بعد کس کی عبارت ہے ماتن کی ایک حیثیت سے خودی اشارے ہیں اور خودی کیا ہیں تو ماتن ہو کر کیا کہا اس کتاب میں بل ہوا العلم یہاں سے ایک نئی تاریخ بل ہوا بلکہ فقہ ہوا اس مرات کیا فقہ العلم بکل الاحکام الشرعیت العملیت اللتی ظہر نزول الوحی بها واللتی انعقد الاجماع علیہ من عدلتها معا ملکت استنبات الصحیح منها یہ اتنی لمبی چوری تاریخ جو ہے وہ ملا جلا کر کے صحیح ہوگی یعنی ادھر بھی کچھ باتیں داخل ہو جائے گی ادھر بھی کچھ باتیں ہو جائے گی اور اس تاریخ میں جو چیزیں داخل ہوگی وہ کیا کہلائے گی علم فقہ کہلائے گا کیا ہے تاریخ تاریخ کو سمجھتے ہیں العلم بکلل احکام شرعیت العملی تمام احکام شرعیہ عملیہ کو جاننا تمام احکام شرعیہ عملیہ کا علم تمام احکام شرعیہ عملیہ کا تو آپ بولے گے تمام کو ہم کیسے گھیریں گے بھئی تمام کہا ہے تمام تو کہا تمام سے مطلب پہلے سمجھ لیے تمام سے مراد یہ تمام جس پر نزول وحی ظاہر ہے وہ تمام یعنی جتنے احکامات پر وحی کا کیا ہو چکا نزول ہو چکا تو جن احکام پر یعنی جن باتوں کو لے کر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے انہی باتوں انہی تمام باتوں کو کیا کرنا تو ظاہر سے بات قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ کتنی آیتیں فقر سے تعلق رکھتی ہے پتا ہے نا لگ بگ پانس سو آیتیں ہیں کہ جن یعنی پانس سو آیتیں ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے تو انہی کے جاننے کا نام کیا ہوگا لیکن کیسے جاننا اچھا ایک اور چیز پھر کہا کہ پھر وہ صحابہ اکرام کا جو اجماع ہوتا ہے وہ بھی تو فقر اس کا تعلق ہے نا فقر سے اس کا تعلق کس سے ہے فقر سے ہے آگے کہا واللتی اور بڑھایا اور ایک چیز کا نام واللتی اور وہ احکام ان اقدل اجماع والیہا جن احکام پر کیا ہو چکا صحابہ کا اجماع ہو چکا دو باتیں ہو گئی کیسے جاننا من اجلتیہا کیسے جاننا دلائل سے جاننا کیسے جاننا دلائل سے جاننا تو دلائل سے تک کوئی بھی جانے گا پڑھ لے گا اس کو دلیل پتا چل جائے گا تو ان دلائل سے استمبات صحیح کے ملکے کے ساتھ یعنی ان دلیل سے استمبات کرنے کا سامنے والے کو درست مہارت بھی ہونی چاہیے درست مہارت کسے ہونی چاہیے مہارت نہیں بلکہ درست مہارت ہو تو جو آدمی ایسا ہو کہ اس کے پاس صحابہ کے اجماع اور جن باتوں پر وحی کا نزول ہو چکا ہے ان باتوں کو دلیل سے بہتر طریقے سے جان لے وہ کیا کہلائے گا تو جن باتوں پر وحی کا نزول ہوا وہ بھی محدود ہے اور جن باتوں پر صحابہ کا اجماع ہوا وہ بھی کیا ہے تو محدود اور مضبوط اور متناہی اور منحصر ہو گیا اگ نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب اپنی ہی تعریف میں جو قیودات انہوں نے لگائے ہیں کہ وہ ان تمام احکام شرعیہ عملیہ کو جاننے کا نام ہے احکام شرعیہ شرعیہ کا مانا بیان کر دیا عملیہ کا مانا بیان کر دیا آگے ہے ظہرہ نزول الوحی جن احکام پر نزول وحی ظاہر ہے جن احکام پر نزول وحی کیا ہے وحی کا نازل ہونا ظاہر ہے اور تو کہتے ہیں کہ فلم اعتبار کس چیز کا ہو گیا کس چیز کے جاننے کا اعتبار ہوگا ان حکام کو جاننے کا اعتبار ہوگا جن حکام پر وہی کیا ہو چکی نازل ہو چکی بس اسنے جاننے کا نام علم ہوگا فلمعتبر اعتبار ہے ایو علماء کے جانا جائے فی ایے وقت کسی بھی وقت میں مشتہد دس سال میں جانے پندرہ سال میں جانے پچیس سال میں جانے کسی بھی وقت میں مشتہد جانے کسی بھی وقت میں جانا جائے کس چیز کو جمیع ما قد زہرہ نزول الوحی بھی ان تمام کو جس پر نزول وحی کیا ہو چکا ظاہر ہو چکا فی ذالک الوقتی اس وقت میں جس وقت میں وہ جاننا چاہ رہا اس وقت میں فالصحابتو رضی اللہ تعالی عنہم کانو فقہاؤ فی وقت نزلا بعض احکام اب اتراز ہوا کہ کئی صحابہ تو ایسے ہیں کہ آج مثال کے طور پر قرآن پاک کی وہ آیتیں اگر فرض کرتے ہیں پانس سو ہے تو دو سو آیتوں کا بھی نزول ہوا اور تین سو آیتوں کا نزول ہونا باقی ہے تو صحابہ تمام احکام کو جاننے والے کہاں ہوئے تو کہا کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نزول وحی کے وقت جو احکام جن احکام پر نزول وحی ظاہر ہو گیا کیا ہو گیا تو ہم دو سو پر نزول وحی کیا ہو چکا اور تین سو پر ظاہر تو وہی دو سو کو جو صحابہ جانیں گے وہ کیا کلائیں گے فقی کلائیں گے سمجھے وعدہ ایک نہیں تو کہتے ہیں فالصحابتو رضی اللہ تعالی عنہم کانو فقہا تو صحابہ بھی کیا ہوں گے کب فی وقت ایسے وقت میں نزل بعض احکام بعدہو کہ بعض احکام اس کے اس کے بعد نازل ہونے کہ باوجود صحابہ اسی وقت کیا ہوں گے کیونکہ جتنے پر نزول ہو چکا اتنے کو کیا کرے اگر وہ جان لے تو وہ ہو جائیں گے فقی سم مالم یظہر نزول وحی بھی قد لا یعلم الفقی کوئی پرابلم نہیں پھر جس پر نزول وحی ظاہر نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فقی نہیں جانتا ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہم نے قید کسی اس کے لگائی ہے کن چیزوں کو جاننا جن احکام پر نزول وحی ظاہر ہو چکا اچھا وَالصَّحَابَةُ لِعَرَبِيَّتِهِمْ کَانُوا عَالِمِينَ بِمَازُوْ كِرَا اور صحابہ اپنے عربی ہونے کی وجہ سے مذکورہ چیزوں کے کیا تھے عالم تھے مذکورہ چیزوں کے کیا تھے عالم تھے لیکن سبھی عالم نہیں تھے سارے صحابہ جو ہے مشتہید تو ہے لیکن سارے صحابہ فقی نہیں ہیں سب کو علم فق اس لئے فقہائے صحابہ الگ تعبیر ہے کہ فقہائے صحابہ اور غیرے فقہائے صحابہ یہ تعبیر ہے قدر وَلَمْ يُطْلَقْ اسْمُ الفقی إِلَّا عَلَى الْمُسْتَنْبِتِينَ مِنْهُمْ اور لفظ فقی کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے مگر انہی صحابہ پر جو ان میں سے کیا تھے استمباد کی صلاحیت رکھنے والے تھے وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ الْعِجْمَائِيَّةِ اچھا ایک اور شرط کہ آپ نے کہا کہ جن چیزوں پر اجماع ہو چکا ان حکام جن باتوں پر اجماع ہو چکا ان باتوں کو بھی دلیل سے جاننے کا نام کیا ہے تو حضور کے زمانے میں تو کسی پر اجماع ہوتا نہیں جو معاملہ آتا تھا وہی کے ذریعے حل ہوتا تھا تو پھر صحابہ کے خود کے زمانے میں جب اجماع نہیں ہوا اجماع صحابہ کا ہوا لیکن حضور کے زمانے کے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے تو جب صحابہ کے زمانے میں حضور کے زمانے میں اجماع نہیں ہوا تو اجماع کے احکام صحابہ جاننے والے نہیں ہوئے اجماع کے احکام کو صحابہ جاننے والے نہیں ہوئے تو ہم کہیں گے کہ اجماع کا علم جو ہے وہ باد والوں کے لئے شرط ہے اجماع کا علم کس کے لئے شرط ہے کیونکہ جب اجماع ہوا ہے نہیں اس کو جاننا کیسا اس لئے یہ جو جن باتوں پر اجماع ہو چکا ان کو بھی جاننا یہ کن کے لئے ہے بعد والوں کے لئے ہے جن صحابہ کے زمانے میں اجماع نہیں وہ ان کے لئے یہ بات ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ الْإِجْمَاعِيَّةِ اور مسائلِ اجماعیہ کا علم يُشْتَرَتُو اس کی سرط لگائے جائے گی یعنی فقہ کے لئے سرط لگائے جائے گی اللہ فی زمن الرسول علیہ السلام مگر حضور علیہ السلام کے کہ حضور کے زمانے میں یہ والے شرط نہیں لگائے جائے گی کہ حضور کے زمانے میں اجماع نہیں ہوتا تھا وحی کے ذریعہ مسئلہ لگائے تھا لے آدم الْإجماعی فی زمانی کہ حضور کے زمانے میں اجماع نہیں ہوتا تھا اچھا تو کیا قیاسی مسائل کو جاننے کی شرط نہیں لگائیں گے کیا آپ نے دو چنک شرط لگائی نمبر ایک نوزولِ وحی جن باتوں پر ہو چکا نمبر دو اجماع کو جاننا تو قیاسی مسائل کو جاننے کے نام فق نہیں ہے اور تو کہا کہ جناب آپ غور کرو قیاسی مسائل کون جانے گا جو فقی ہوگا کون جانے گا اور فقی کب ہوگا جو یہ دو طرح کے باتوں کو احکام کو کیا کرے گا جانے گا تو قیاسی مسائل کا جاننا موقوف ہے کس چیز پر فقی ہونے پر تو پہلے فقی ہو تر نہ قیاسی مسائل جانیں گے اگر آپ کہو اگر نہیں قیاسی مسائل کو جاننا بھی فقی کے لیے کیا ہے تو یہ دور لازم آیا گا کیسے قیاسی مسائل کو جاننا یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیا رہے تو اگر تعریف میں یہ کہہ دو کہ فقی کے لیے قیاسی مسائل کو بھی جاننا کیا ہے تو قیاسی مسائل کو جاننے کی بھی اگر شرط لگائی جائے فقی کی تعریف میں کہ فقی کس کو کہتے ہیں تو بندہ جو ہے قیاسی مسائل جاننے کے بہت کیا ہوگا فقی ہوگا حالانکہ قیاسی مسائل جانتا کون ہے جو پہلے کیا ہو فقی ہو تو قیاسی مسائل کا جاننا موقوف ہو جائے گا فقی ہونے پر اور فقی ہونا موقوف ہو جائے گا اسی کو کیا کہا جاتا ہے دور کہا جاتا ہے یہ اس پر موقوف چلتا رہا گیا سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تو بندہ فقی نہیں ہوگا قیاسی مسائل کیسے جانے گا پھر اس لیے قیاسی مسائل کو جاننا یہ علم فقہ کے لئے ضروری نہیں ہوگا اس کی شرط تعریف میں نہیں لگائے جائے کہتے ہیں للمسائل القیاسیہ مسائل قیاسیہ کو جاننے کی شرط نہیں لگائے جائے گی کس وجہ سے لد دور دور کی وجہ سے بل شریط فیہی ملکت الاسطنبات الصحی بلکہ علم فقہ میں شرط لگائے جائے گی کس چیز کی استنبات صحی کے ملکہ ہونے کی اور استنبات صحی کا ملکہ یہ ہے کہ وہ استنبات اپنے شرائط سے ملا ہوا ہو استنبات جو ہے استنبات کرنے کی طریقے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور اجماع میں دیکھے ان کے دلائل پر غور کرے پھر اس جزیہ نکالے اور اس جزیہ کو متعدی کرے مقیس میں مقیس علیہ سے کام متعدی کر دے مقیس میں اور جو حکم مقیس علیہ میں وہی حکم کہاں لاغو کر دے بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے تو اس طرح سے فقہ کی انہوں نے کیا کر دی تیسری تعریف کر دی کیا کر دی تو تیسری تعریف ہے یہ کل کا لفظ بڑے گا اب عملیہ کے بعد وہاں ہے من عدلت تفصیلیہ اور یہاں ہے اللتی زہرہ نزول الوحی بیہا پلس واللتی انہا قدر اجمعو علیہا پھر آگے ویہ من عدلت ہا لیکن آگے ایک اور شرط ہے ملکت الاسطنبات الصحیح منہا یہ تیسری تعریف بھی اچھے سے یاد کر لیجئے صلواللحب